صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی نبی کے شہدائیوں اے نبی کے فدائیوں اے نبی کے امتیوں نبی پاک علیہ السلام نے جو دین امتین تمہیں عطا فرمایا اور اس کے لئے انہوں نے اور ان کے صحابہ اور ماباد کے ادوار میں علماء اور مصلحین نے جو محنتیں کی کوششیں کی قربانیہ دی کیا تمہیں تم انہیں ضائع کر دوگے کیا تم یہ گوارہ کروگے کہ تمہارا وہ ماضی ضائع ہو جائے ہرگز نہیں تمہیں یقین ہے کہ مستقبل تمہارا ہے اور تمہیں یقین ہے کہ جو بھی تمہیں اس مستقبل سے ہٹانے کی کوشش کرے گا اور تمہارے ماضی کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا وہ ابو جہل کی طرح بے نام و نشان ہو جائے گا وہ ابو لہب کی طرح مٹا دیا جائے گا وہ عطبہ اور عقبہ کی طرح ختم کر دیا جائے گا اور تمہیں بقا حاصل ہوگا بلال کا بقا خبیب کا خباب کا امار کا یاسر کا سمیہ کا بلکہ انشاءاللہ تمہیں بقا حاصل ہوگا ابو بکر صدیق کا عمر فاروق کا عثمان ابن افان کا علی ابن ابی طالب کا خلافت راشدہ اللہ تمہارے پاس پھر سے واپس فرمائے گا اور یہ بھی نبی کی پیشین گوئی ہے کہ خلافت راشدہ ہوگی پھر ملوکیت ہوگی پھر جبر کا دور آئے گا اور پھر خلافت راشدہ کا دور آئے گا اس لیے جو اگلا دور ہے میں عالمی تناظر میں آپ تو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں عالم اسلام کے جید علماء اور عالم اسلام کے اہل دل صلحہ اور اولیاء اللہ کے دلوں پر اس وقت ایک کیفیت الہامات کی ہے جس میں کوئی اللہ کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگلا دور خلافت اسلامیہ کا دور ہوگا اسلام کے پھرے عالم پہ لہرائیں گے اور میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ سن لیں گے اگلے سالوں میں سن لیں گے کہ جس طرح روس کا زوال ہوا امریکہ کا زوال ہوگا جس طرح روس کا زوال ہوا امریکہ کا زوال ہوگا اسرائیل کا زوال ہوگا دجالی طاقتوں کو شکست ہوگی اور اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کا مظاہرہ فرمائے گا اور اس کے وعدے سچے ہیں پورے ہوں گے اور نبی کے وعدے سچے ہیں پورے ہوں گے اسی یقین کے ساتھ آگے بڑھئے قدم مضبوط جمعیے اللہ سے لو لگائیے راتوں کو دعا کیجئے ہر نماز کے بعد دعا مانگئے آپس میں تحابن کیجئے فیصلہ کر لیجئے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر رہیں گے نہ برادری کا اختلاف ہونے دیں گے نہ مسالک کا اختلاف نہ جماعتوں اور تنظیموں کا اختلاف سب مسلمان ہیں سب نبی کے امتی ہیں سب اللہ کے ماننے والے ہیں سب ایک کلمے پر متفق ہیں اور ان کے درمیان کوئی درار نہیں ڈالی جا سکتی انشاءاللہ ہمارا یہ اتحاد امریکہ کو شکست دے گا تو اس ملک کے کافر و مشرق کیا ہے ان کی کیا بسات ہے اس ملک کے کافر و مشرق کی کوئی بسات نہیں ہے ان کو ان کی کتابیں بھی آئینہ دکھائیں گی ان کو ان کے عشور کا تصور بھی بتائے گا یہ اپنی جہالت اور جہلیت سے پلٹ کر ہم سے کہیں گے کہ اب آپ ہی سمجھائیے راستہ کیا ہے طریقہ کیا ہے لاحعمل کیا ہے ہم مایوس ہو چکے ہیں اپنے حالات سے آئیے اب آپ رہنمائی کیجئے یہ صدایں دنیا کے مختلف خطوں میں لگ رہی ہیں کہ اب دور اس کا آگیا ہے کہ شریعت اللہ کی نافذ کی جائے کیا عجب ہے کہ کبھی آپ کو پکارا جائے مرکز سے یسوبے سے کہ اے علماء ملت اسلامیہ اب آپ آئیے اور مسئلے کو سلجائیے حالات بہت بگڑ چکے ہم سب شسک رہے ہیں اب منتظر ہیں اللہ کی رحمت کے آخری نبی کی رحمت للعالمینی کے منتظر ہیں لہذا ہو سکتا ہے کل آپ کو دعوت دی جائے اور اگر دعوت نہیں دی گئی تو پھر عزت والا عزت کے ساتھ داخل ہوگا اور زلت والا زلت سے داخل ہوگا وآخر دعوانہ اند الحمدللہ سیدھی سے عالم بننے والا وہ نور حظم کو نہیں لے رہا ہے آج جو سیدھیوں سے عالم بن رہے ہیں جو انسان